موسیقی ناظرین اے کرام آپ کے ایک خواب اور اس کی تعبیر لے کر ہم پھر سے حاضر ہیں ناظرین اے کرام آج ہمارے خواب کا جو موضوع جو ٹاپک ہے وہ ہے باغ جہاں اگر کوئی شخص اپنے خواب میں باغ پارگارڈن باغیچہ یا گلستہ جیسی کوئی چیز دیکھتا ہے جہاں پر پیڑ پودے ہوتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اور اس کے آنے والے زندگی پر اس کا کیا اثر ہونے والا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس تعبیر میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اے کرام اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کے نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ نیک بات کا پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے تو اچھے اچھ نیتوں سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین اے کرام حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت سے مبنی ہے عورت سے تعبیر دی جاتی ہے اگر کوئی شخص اپنے خواب میں باغ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر عورت سے دی جاتی ہے اور اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا اپنی عورت سے ہمبستری کرے گا اور اگر دیکھیں کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت طالب جمع ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے پھول بوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے فرزند سالح پیدا ہوگا نیک لڑکا اس کے پیدا ہوگا اور اگر دیکھیں کہ باغ میں شفتالو بوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا اس کے لڑکا پیدا ہوگا جو جلدی ہی علم و عدب سیکھے گا اور اگر دیکھیں کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے باغ میں گل دستہ اگر دیکھیں اور اس کو اٹھا کر سنگ تھا بھی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر دانا اور عقل مند ہوگا اور بوہ ریحان فرزند کی دلیل ہے یعنی پھولوں کی خوشبو اس کو اگر آ رہی ہے باغیچے سے گل باغ سے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے فرزند ہوگا کیونکہ پھولوں کی خوشبو فرزند کی دلیل ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو ہرہ بھرہ آباد اور پانی جاری والا دیکھے اور محل والا دیکھے اور اس میں میوے کھائے اور اس کے پاس بھی میوے ہیں اور اپنی عورت کے ساتھ یہ نظارہ کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بہشت سے ہیں یعنی جنتیوں میں سے ہیں اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال و نعمت پائے گا اور اگر دیکھے کہ موسم خضا میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درخت کے پت جھڑی ہو رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو غم اور مسیبت پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ باغ میں محل سبزہ اور آب روا ہے اور عورت صاحب جمال اس کو بلاتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں جنت اور خور العین پائے گا اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا اور اگر دیکھے کہ اس کا باغ ہے اور اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہیں اور بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا اور اگر دیکھے کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بیانی بیٹے بہت زیادہ ہوں گے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ بزرگوار بامال و جمال مرد ہے اگر دیکھیں کہ وقت بہار یا گرمہ میں ایک امدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریاحین کھلے ہوئے ہیں پھول کھلے ہوئے ہیں اس باغ میں اور پانی جاری ہے اور وہ اس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات ہیں بہشت کی نشانیاں ہیں اور اگر ایام گرمہ میں باغ معلوم یا نامعلوم دیکھیں کوئی ایسا باغ دیکھیں جس کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تو اس کے میوے شیریوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مساہب ہوگا اور اگر سبز باغ کو تابستہ میں سرسبز اور میوے سے پر اور اس میں پانی جاری دیکھے اور اس نے باغ کو جڑ سے اکھارت کا خراب کر دیا ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ہرہ بھرہ باغ ہے اس میں میوے بھی لگوے ہیں اس میں پانی بھی جاری ہے اور اس نے اس باغ کو خراب کر دیا ہے اس باغ کو اجار دیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو حلاقت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور یا وہ معزول ہوگا اور اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درختوں کو جلا دیا باغ کے پیڑوں کو جلا دیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی اور اگر خواب میں باغ کے اندر اوٹو کو دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر پتہ پائے گا اور اگر دیکھیں کہ باگ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفات حاصل ہوگی جس قدر اس نے میوے گھر لے کر گیا ہے وہ اور اگر دیکھیں کہ باگ میں سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اصلیت یہ ہے کہ باگ میں خواب میں باگ کو دیکھنا لوگ کا بقدر حمد کاروبار کا شغل ہے اگر باگ میں سبزہ دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کا شغل اس کا کام نیک ہوگا اور اگر کام آراستہ ہوگا اور اگر باگ کو سبزے اور میوے سے خالی دیکھیں تو دیس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا اور اگر باگ کو امدہ اور آراستہ دیکھیں اور اس کو کوئی کہے کہ یہ باگ فلا کی ملکیت ہے اور اس نے اس باگ سے میوے کھائے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسی قدر صاحب باگ سے فائدہ اٹھائے گا اور اگر بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باگ کو اجڑا ہوا دیکھے چنانچہ اس میں سبزہ اور کوئی درخت نہ دیکھا تو اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ رہیت پر جو جبر و ستم کرے گا یعنی اس ملک کا بادشاہ اپنی ریایہ پر جبر اور ستم کرے گا اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باگ لگایا ہے اور درخت لگائے ہیں اور میوہ لگایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوں گے اور اگر اس باگ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امریکی دلیل ہے کہ وہ اپنی حمد کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا ناظرین کے نام اس باگ کی تعبیر کے مطالق ایک حکایت ہے جو ہم پیش کیے دیتے ہیں ناظرین کے نام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا میں نے حضرت میں نے ایک باگ آراستہ دیکھا کہ اس میں بہت سے میوے ہیں اور میں نے دیکھا کہ اس باگ میں ایک بہت بڑا خنزیر بیٹھا ہے اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ باگ اس خنزیر کے ملک ہے یعنی یہ باگ اس خنزیر کا ہے میں اس بات سے حیرہ ہوں اور باگ میں بہت سے خنزیروں کو میوے کھاتے ہوئے دیکھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تمام خنزیر اس بڑے خنزیر کے حکم سے میوے کھاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا خنزیر ظالم اور جابر بادشاہ ہے اور دوسرے خنزیر دانشمند حرام خور ہیں جو ظالم بادشاہ کے مطیعہ اور تابعہ اور فرما بردار ہیں اور دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہیں اور حق تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوام میں باغ کا دیکھنا سات وجہوں پر مبنی ہیں پہلا خوبصورت عورت دوسرا بیٹا اور نیک عورت تیسرا عیش اور خوشی چوتھا مال پانچوہ بلندی چھٹا شادی ساتوہ کنیز اور باغ کو خوام میں دیکھنے والا عورت کو قائم کرنے والا ہے اور اگر دیکھے کہ باغ بانی کرتا ہے گارڈننگ کرتا ہے اگر کوئی شخص اپنے خوام میں یہ دیکھے کہ وہ گارڈننگ کر رہا ہے جیسا کہ باغ بانی ایک طرح باغ بانی کا کام کر رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا اور اس کے شغل میں اس کے کام میں مشغول ہوگا اور سب طرح کی موافقت کرے گا اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ باغ کا دیکھنا تین وجہوں پر ہے پہلا گھر کا مالک ہوگا کسی گھر کا مالک ہوگا دوسرا عورت یا مختار اور تیسرا فرزند جس سے آخ ہوگی ٹھنڈک ہوگی تو ناظرین کرام یہ تھی ہمارے آج کے خواب کی تعبیر تعبیر کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو کمینٹ میں ضرور کلکھیں اور ملتے ہیں پھر آئندہ کے ایک نئے ویڈیو ایک نئے تعبیر کے ساتھ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین